اسلام علیکم میرا نام سناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس خان اکیڈمی اچھا آج کی وڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے میٹ لیب کا لیکچر نمبر فورٹین ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر جو ہے اس میں جس آئیلر میتھرڈ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے سمسن ون ایٹ رول اور تھری ایٹ رول جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ جو میں نے کوئسن دیئے تھے آپ کو فائنل کے ان کو بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے سمسن ون ایٹ سمسن ثری ایٹ سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور باقی میٹسز سے ریلیٹڈ جو کوئسن ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس میں میٹسز سے ریلیٹڈ ہے فنکشن سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آئیلر میتھرڈ آئلر میتھرڈ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نیو ہیں دیکھیں جو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہوتا وہ 52% ہوتے ہیں جو چینل کو واش کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی کر دیں تو ہمارا تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کا کچھ نہیں جاتا یار چینل سبسکرائب کر دیا کرو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں جی ڈسکس آئلر میتھرڈ ٹائلر میتھرڈ کا فارمولا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فارمولا ہے yn پلس 1 is equal to yn پلس h step size ہے ہمارے پاس f of xn yn ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں equations کیسی ہوتی ہیں differential equations ہوتی ہیں differential equations ہوتی ہیں ہمارے پاس کس ٹائپ کی جس میں ہمارے پاس initial conditions دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے separable بھی ہو سکتی ہیں separable نہیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہوتی ہیں جس میں initial condition دی ہوتی ہے اب کوئی بھی question اس قسم کا آ جائے differential equation چینج ہوگی باقی سارے کا سارا جو ہے وہ same code ہوگا آئلر میتھرڈ کے لیے ٹھیک ہے جس قسم کے question آئلر میتھرڈ سے related آ جائے تو بالکل code same ہوگا اس میں کوئی جو ہے وہ changing آپ نے نہیں کرنی ہوگی just function چینج کرنا ہوگا جو یہاں میں مطلب differential equation آپ کو دی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے function define کر لینا اب یہاں پہ function اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم plot draw کرتے ہیں تو handling function جو ہے وہ use ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے جو use کرنا ہے وہ handling function مطلب اس کو differential d i f f use کرتے ہوگے ہم نے نہیں write کرنا وہ d solve کے لیے d i f f اور x y j's میں وہ function ہو وہ ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پچھلے lecture میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس کو لکھیں گے f is equal to x y is equal to sorry into x divided by y جو کہ یہ ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس a یہاں پہ کیا ہے a ہم interval لے لیتے ہیں 0 سے 2 مطلب اس میں interval بھی use ہوگا a کی value use ہوگی کیونکہ ہمارے پاس h جو ہوتا ہے وہ b minus a is equal divided by n ہوتا ہے تو a کی value بھی ہوگی اور b کی value یہاں پہ a کی value میں نے 0 لے لیا اور b کی value میں نے 2 لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں x not کی value define کروں گا x not یہاں پہ کیا ہے جی 0 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ y not جو ہے یعنی کہ وہ define کروں گا y not کتنا ہے ہمارے پاس 1 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم n is equal to لے لیتے ہیں 10 یعنی کہ یہ alterations ہیں alterations n is equal to ہم نے 10 لے لیا 20 بھی آ سکتی ہیں 30 بھی آ سکتی ہیں 5 بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ question پہ depend کرتا ہے یا question جیسے آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم h کو define کر لیتے ہیں h ہمارے پاس کیا ہے h is equal to b minus a divided by n ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی اب x1 کی value ہم define کر لیتے ہیں یہاں پہ x1 ہمارے پاس کیا ہوگا وہ equal to ہمارے پاس ہوگا جی why not دیکھیں یہ سارا code جو ہے یہ same ہونا ہے just یہ function change کرنا ہے یہ سارے کا سارا same مطلب یہاں پہ b کی value وہ دے سکتا ہے یہ interval دے گا تو interval دے گا تو آپ کے پاس جو first والا یہ میں last پہ آپ کو بتاؤں گا interval سے related ٹھیک ہے باقی سارا code n کی value change ہو سکتی ہے h ایسے ہی لکھنا ہے آپ نے یہ چیز آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے اس کے بعد x1 کی value آپ نے بالکل same ایسے ہی لکھنی ہے اب یہاں پہ ہم ailer method کے لئے ایک loop define کرتے ہیں پہلے ہم far سے start کریں گے اور اس کو end بھی کر لیتے ہیں ہم نے end کر لیا اب ایک نئے variable میں چلتے ہیں چونکہ یہ تو تھا نا n iteration تھا اور یہاں پہ x اور y use ہو رہا ہے x اور y with respect to ہم اس کو ایک نئے variable define کرتے ہیں جس کو ہم j کا نام دیں گے j کہاں سے کہاں تک جائے گا j1 سے n تک n کتنا ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ailer method کو formula جو ہے وہ define کرتے ہیں y اب وہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ n لیکن n یہاں پہ iterations ہیں تو میں نے ایک نیا variable define کیا ٹھیک ہے conditional variable جس کو میں نے یہاں controller variable جس کو میں نے لکھا یہاں پہ j تو مطلب j j plus کیا ہو جائے گا one j1 ہوگا تو یہاں پہ one plus one آ جائے گا j اگر two ہوگا تو two plus one آ جائے گا j اگر three ہوگا تو three plus one آ جائے گا اسی طرح آگے y of j یعنی کہ یہاں پہ one تھا تو ہم ایک نئے variable میں چلے گئے ہیں control variable میں تو ہم نے j مطلب y of j اور آگے وہی function جو یہ چیز لکھی ہوئے ہے formula وہی لکھا ہے ٹھیک ہے x of j اور y of j اس سے related questions بھی ہیں لیکن questions میں میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ function define نہیں کیا direct میں نے یہاں پہ function لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ check کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس y تو مطلب increase ہوگا آگے اس میں changing آئے گی مطلب یہاں پہ یہ جو ہے یہ y میں changing آ رہی ہے اس x میں بھی تو changing آنی چاہیے ٹھیک ہے تو x میں کیسے changing آئے گی x میں آئے گی مطلب x of j plus one is equal to x of j plus x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس سے پچھلے والی value plus interval مطلب x1 ہم نے نکالنا ہو تو اس کی value کیسے آئے گی x not plus edge x2 نکالنا ہو تو x1 plus edge x3 نکالنا ہو تو x2 یعنی کہ جو ہم نے نکالنا ہے اس سے پیچھے والی value کو ہم نے step size میں add کرنا ہے تو اب یہاں پہ اگر for example h2 مطلب یہاں پہ 2 رکھتے ہیں 2 plus کیا آ گیا 1 3 آ گیا تو یہاں پہ کیا آ جائے گیا x2 کی value plus edge آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم مطلب plot کرتے ہیں x اور y کو plot کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا net slow ہے میں online جو ہے وہ use کر رہا ہوں یہ اب اس کا plot آ گیا ٹھیک ہے مطلب اس کا graph آ گیا اب for example ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم exact solution کے ساتھ compare کریں تو ہم اس function کو کیا کر لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں solve کیسے کریں گے d solve command لگاتے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چونکہ ہم نے اکٹھا graph بنانا ہے اس لئے hold on and hold off کی command آپ کو پتہ ہے کہ use ہوتی ہے ہم نے hold on لگا لیا اب یہاں پہ چونکہ ہم نے d solve کے ذریعے اس کو solve کرنا ہے تو آپ پتہ ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم جو variable ہیں function جو ہے اس کو define کرتے ہیں جس میں مطلب function جس variable میں ہوتے ہیں وہ اب چونکہ یہاں پہ y اور x ہے تو ہم نے کیا لکھا y of x اور یہاں پہ small x y use ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے آگے جو بھی ہم نے use کرنا ہے وہ capital x y use is equal to x divided by y اس کے بعد condition کو ہم define کرتے ہیں condition is equal to y of zero is equal to one ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی ہم اس کو solve کرتے ہیں ہم solve کر کے اس variable میں ہم اس کو store کریں گے dissolve is equal to یہ ode اور اس کے بعد condition اب چونکہ اس کا بھی ہم نے گراف بنانا ہے تو اس میں ہم اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو گراف کے لئے use ہوتا ہے مطلب جب ہم نے plot use کرنا ہو گراف بنانا ہو تو اس وقت ہم جو use کرتے ہیں وہ function handling ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اوپر مطلب add the rate of function وہ use ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارے پاس کیا آیا ہے یہ differential equation آگئی ہے ہمیں تو چاہیے function تو اس کے لئے MATLAB میں ہمارے پاس function ہے function اب اس کو ہم store کر لیتے ہیں یہ ایک variable f میں اور اس میں ہم نے کس کی handling بنانا چاہ رہے ہیں یہ جو ہم نے solve کیا ہے تو اس s کو ہم اس کے اندر رکھیں گے s کو plot کریں کمانڈ کیا ہے f plot اس کے لئے آپ کون سی command use ہونے f plot اور اس میں variable کون سے ہونے f ہوگا جو کہ یہ function ہنگلنگ بنائی ہے تو f ہوگا اس کے بعد interval ہوگا یہاں پہ interval 0 2 2 ہے اچھا میں نے آپ پہلے بتایا تھا میں آپ سے بات میں بات کرتے ہیں interval یہ a کی value ہوتی ہے اور second b کی value ہوتی for example اس کو ہم نام اس کا جو graph ہوگا اس کو color دینا چاہتے ہیں کوئی تو اس کو میں red color کا نام دے دی ہے red color کا نام دیکھ کے اب اس کو plot یہاں پہ دیکھیں یہ red والا ہے یہ exact solution ہے اور یہ وہ solution ہے جو ہم نے iiler method کے ساتھ نکال ہے تو یہ ان کے درمیان جو distance ہے یہ error ہوتا ہے ٹھیک ہے تو next ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم function کے ذریعے iiler method کا فارمولہ کال کرنا چاہیں تو ہم کیسے کال کر سکتے ہیں تو simply یہ code سارا آپ نے لکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک function بنا لینا ہے function بنا کے اس میں iiler method کا iiler فارمولہ کا code سارا لکھنا ہے ٹھیک ہے کیسے میں function carried کیا ہے اس کو end کر لیتے ہیں function کا function میں دو چون کے variables ہیں x اور y x اور y کی value ہمیں چاہئے اس کو میں نے نام دے لیا iiler method کا اور یہاں پہ ایک اور چیز دیکھئے گا جو یہاں پہ آپ نے نام دینا ہے function کا اس نام سے save کرنا ہے اس میں parameter میں نے دے لیے f جو کہ function ہے ہمارے پاس ہمارے پاس differential equation جیسا ہوتا ہے یہاں سے اگر میں آپ کو بتاؤ تو اس کی بات کر رہے ہے اس کے بعد a b x y parameter میں نے دے لیا اس کے بعد میں اس کو y1 define کروں گا x1 define کروں گا اور h کی value اس کے بعد میں اس میں ایک اور loop چلا کے مطلب وہ ہی جو iiler code ہم نے پڑھا ہے وہ iiler کا code کون سا یہاں پہ دیکھیں یہ چیز یہ چیز یہ just function کے اندر آئے گی یہ میں نے function carrier کیا اور یہ function کا نام لکھا اس کے اندر جس وہ چیز آئے گی اب اس function کو ہم call کرنا چاہتے ہیں کسی اور program کے اندر تو کیسے call کریں گے یہ پیچھے میں آپ بتا بھی چکا ہوں جو ہم نے questions کیے تھے ٹھیک ہے تو اس کو call کروں گا تو کیسے کروں گا یہاں پہ فار example میں وہ ہی code لکھنا چاہتا ہوں اب میں یہاں پہ کیا کیا ہے یہ تھا simply program اب call function کے ذریعے میں وہ program بنا رہا ہوں تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں as it is لکھوں گا یہاں پہ اس کے بعد یہ last والا آجائے گا کیونکہ ہم وہی program بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے last پہ ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہی آئے گا مطلب یہ سارا code وہ ہی آ جائے گا last پہ اب ہم یہاں پہ اس function کو call کرنا ہم بلانا چاہتے ہیں کہاں پہ اس program میں یہ الگ program ہے اور وہ الگ program ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ یہ الگ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے الگ ہے اب اس کے اندر ہم اس کو call کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے ہم یہاں پہ جناب function لکھیں مطلب اس میں دو variable میں نے لکھ لی ہیں u اور v اس کو store کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ plot اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو plot کیا تھا ہمارے پاس x اور y تھا لیکن یہاں پہ میں لکھا u and وی چھو ہم نے u و و و کا graph بنانا ہے تو یہاں پہ جو میں نے function کا نام لکھا تھا وہاں پہ یہاں پہ وہ کال کر لیا اب اس کو میں run کر دیکھتا ہوں کیا آیا کہ وہ ہمارے پاس value آتی ہے یا نہیں آتی تو یہ run ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سا internet slow ہے یہ دیکھیں بلکل سیم اسی طرح مطلب گراف جو ہے وہ سیم اسی طرح بنا آج ہم نے کیا سیکھ ہے ہم نے آئیلر میتھڈ دیکھا ہے ایک سیمپلی مطلب اس کا پلار ڈرا کرنے کے لئے اور اس کا exact solution کے ساتھ ہم نے comparison بھی کیا اس کے بعد ہم نے function call کرتے ہوئے ہم نے آئیلر میتھڈ کو مطلب آئیلر میتھڈ کا function بناتے ہوئے ہم نے ایک دوسری دوسرے پروگرام میں اس کو call کیا ہے اور اس کا graph بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا lecture آپ کو سمجھائی ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو ہم نے پہلے questions final کیا ہوگئے ہیں وہ بھی لازمی کیجئے گا کیونکہ سلیبس اس سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لازمی کیجئے گا تاکہ اس میں سے بھی آپ کے questions آ سکیں اور مطلب اس میں سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے وجہ اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے questions میں میں نے مطلب simpson one eight rule simpson three eight rule اور یہ سارا جو ہے میں نے questions بنائے ہوئے ہیں meds سے related بنائے ہوئے ہیں function سے related بنائے ہوئے ہیں اللہ حافظ